بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منکر انسان کا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کا پیارا تھا جو نیک آدمی تھا اس نے کیا کہا تھا جب وہ اپنے باغات میں داخل ہوا تو اس نے گمان کیا اس نے کہا میرے خیال میں یہ اب کبھی خیالتا نہیں ہوتا یہ وہی سوچ ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے کہ جب کسی کی دکان یا کوئی کاروبار چل جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب ہمیں ہرانے والا کوئی نہیں ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس نے رزق کا ذمہ جس کے ذمہ ہے جس نے رزق کی جو ہے وہ تقسیم بنا رکھی ہے وما اذنو ایک تو اس نے یہ بات کہی اور دوسری بات جو اس نے یہ کہی وما اذنو ساعتا اور نہیں میں گمان کرتا کہ وہ قائم ہوگی وہ گھڑی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شخص ویسے اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اس قیامت کی گھڑی کا منکر تھا یہاں پہ جائے اس نے جب منکر اس نے کہا وما اذنو اور نہیں میں گمان کرتا کہ وہ قائم ہوگی وہ گھڑی ولائن اور اگر یہ جو اگر ہے نا یہ اگر نے اس کو شک میں ڈال دیا ولائن رددتو الاربی لیاجدنہ خیرن منہا منکلبا اگر میں لٹایا بھی گیا دیکھیں یہ بات اگر والی نہیں ہے یہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ لکیر ہے پتھر پہ لکیر ہے کہ یہ ہونی ہونی ہے لائن رددت الاربی لیاجدنہ لیاجدنہ خیرن منہا اگر میں لٹایا گیا تو بہتر پاؤں گا اگر کا سوال نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے جو آپ سامنے بیٹھے ہیں میں کھڑا ہوں اتنا ہی یقین ہونا ہمیں چاہیے تب یہ شک کا انصر جو ہماری زندگیوں سے نکل سکتا ہے اور جب تک یہ نہیں نکلے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے نظام عدل کے اوپر اعتبار نہیں ہے ہمیں اللہ کے اس وعدے کی اوپر جو اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ قیامت کی گھڑی پہ کیا ہمارا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی ہے یہ ایسے ہی بنا دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جو کوئی آئے جہاں پہ جو مرضی کرے جس طرح کا مرضی رویہ رکھے جہاں پہ اللہ نے منع کیا اس پہ چلے جو مرضی کرے اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا نہیں ایک دن ایسا آنا ہے جس دن ان ساری چیزوں کا جہاں وہ ہمیں مدعوہ کرنا پڑے گا ہمارے سامنے ان ساری چیزوں کا جہاں وہ آنسریبل ہمیں ہونا پڑے گا اس کا تو یہاں پہ جب اس نے اگر کا لفظ استعمال کیا کالا کہا اب یہ دوسرا جو نیک صفت انسان تھا اس کی بات شروع رہی ہے کالا کہا لہو اس سے صاحبہو اس کے دوست نے اس کے ساتھی نے اسے کہا وَهُوَا يُحَاوِرُهُو اور وہ جو يُحَاوِرُهُ لفظ کس سے ہے محاورہ تو ان سے یہ اردو زبان میں بھی محاورہ عام استعمال ہوتا ہے کرتا تھا آ کفرتا آ الہدہ کر دیجئے کفرتا انکار کرتا ہے علف استفہام کے لئے استعمال ہوا کفرتا انکار کرنا تا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے آ کفرتا کیا تو انکار کرتا ہے بللزی پر اس ذات کے خلقہ کا پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے بللزی کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا ہے تجھے من ترابن تراب کس کو کہتے ہیں بٹی کو بٹی سے سمہ پھر من نتفتن پھر نتفے سے سمہ پھر سوا کا سوا کا تصویت ان سے سیدھا کر دیا ٹھیک کر دیا پورا کر دیا رجلہ مرد انسان پورا کر دیا کالا کہا لہو صاحب ہو اس کے دوست نے اس سے وہ اس سے باتیں کر رہا تھا جسے اکفر تب اللہ کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا خلقہ کا من ترابن جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے سمہ من نتفتن پھر نتفے سے سمہ سوا کا رجلہ اور تمہیں پھر سیدھا ٹھیک ٹھاک انسان اس نے بنا دیا کیا تو اس کا انکار کرتا ہے لیکن 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 لفظ جو ہے وہ یہ ہے لیکن آنا آنا کیا آتا ہے میں لیکن میں ہو اللہ ربی وہی اللہ میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پہ سفارہ دکھائیے گا وہی اللہ لیکن میں یہ کہتا ہوں ہو اللہ ربی وہی اللہ میرا پروردگار ہے وَلَا اُشْرِكُو اور نہیں میں شریک ٹھہراتا بِرَبْدِ اَحَدَا ساتھ اپنے پروردگار کے کسی کے اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا لیکن وہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا لیکن لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے وَلَا اُشْرِكُو بِرَبْدِ اہدہ اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اب یہ اس نیک صرف انسان کی باتیں ہیں اب اس کے بعد ولولا اور کیوں نہیں جب اس نے وہ باغ میں داخل ہوا تھا تو اس نے کیا کہا تھا میرے اگمان میں یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا اور ساتھ اس نے جو ہے وہ کیا ایک اور جو ہے وہ اپنی برتری جتلائی کہ میں زیادہ زیادتی میں ہوں تجھ سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی نفری میں بھی اسی کے جواب میں پھر آگے سے وہ بات کہہ رہا ہے ولولا اور کیوں نہیں لو کیوں لا نافیہ کا سیگہ حاضر میں نفی کرتا ہے اس جب دخلتا دخلتا لفظ کس سے ہے داخلہ تا زمیر لگی ہوئی ہے جہاں پہ بھی تا تی تمہ تم کی زمائر ہوں گی ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں اس کا اور کہ کی زمیر زمائر ہوں گی تو پھر ترجمہ حال میں کیا کرتے ہیں اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا جنت کا اپنے باغ میں کلتا 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 کل کہنا آتا ہے کہو تا کہو تم کہا تونے ما شاء اللہ جو چاہے اللہ جب تو باغ میں داخل ہوا تونے وہ کلمات کیوں کہہ تونے کیوں نہیں کہا جو چاہے اللہ لا قوت الا باللہ کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے تو نے اللہ کی وہ تسبیح کیوں نہیں کی اللہ کی وہ تعریف کیوں نہیں کی ما شاء اللہ جو چاہے اللہ لا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی قوت مگر صرف اللہ کے ان اگر تارنی اب یہ لفظ جو ہے یہ لفظ تاہ رہ نی ہے نی کیا ہوتا ہے مفعول میں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ چونکہ پہلے ان آیا تو یہ یہ جو ہے وہ گر گیا اس کے لیے یہ زیر جو ہے یہ زیر جو ہے وہ اگر تو دیکھتا ہے مجھے تیرے خیال میں اگر ایسا ہے راہ دیکھنا ہوتا ہے رویت ان سے اگر تو دیکھتا ہے مجھے تاہ علامات مزارے کے لیے استعمال ہوا ہے آنا میں آقلہ آقلہ لفظ کس سے ہے اب آپ سمجھیں گے قلت آقلتا آ میں کلہ میں قلیل ہوں میں کم ہوں میں کمتر ہوں من کا تجھ سے مالن مال میں ووالدہ اور اولاد میں اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں ہاں میں کم کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں فاسا پس اسا کا معنی ہو سکتا ہے ممکن ہے شاید کہ ربی میرا پروردگار این یو اتیانے یہ کہ وہ اتا کرے مجھے اتیان ان سے اتیان ان کا معنی کیا ہوتا ہے دینا اسی سے لفظ ہمارا عطا بھی ہوتا ہے یو اتیانے وہ دے مجھے یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر مفہول میں کو اشارہ کر رہی ہے کہ اگر بس ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے وہ دے خیرن بہتر من جنت کا تیرے باغ سے تیرے باغ سے مجھے وہ زیادہ بہتر باغ دے دے مجھے تو اپنے رب سے یہ امید ہے وَيُرْسِلَا اور وہ ارسال کر دے بیج دے حُسْبَانًا حُسْبَانًا کہتے ہیں عذاب کو مصیبت کو عذاب من السمائی آسمان سے فَتُسْبِحَا پس تُسْبِحَا لفظ کس سے عصبہ کا معنی ہوتا ہے ہو جانا کسی چیز کا فَتُسْبِحَا پس وہ ہو جائے سعیدن سعیدن ہم فَتُسْبِحَا پس وہ ہو جائے سفلیٹ زمین سیدھی سیدھی ہو جائے اس کے اوپر اگر اسمان سے کوئی عذاب آ جائے تو او یا یُسْبِحَا وہ ہو جائے مَا مَا کس کو کہتے ہیں پانی کو مَا اوہا پانی اس کا غورہ غورہ لفظ کس سے ہوتا ہے کسی نیچے دور جگہ پہ چلے جائے نا اس لئے غار کو جو ہے وہ کیوں غار کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دور تک سرنگ بنی ہی ہوتی ہے ٹرل ٹرنل بنی ہی ہوتی ہے غورہ دور اس کا پانی کہیں دور چلے جائے فلن پس لن نافیہ کا سیگہ مستقبل میں نفی کرتا ہے پس ہرگز نہ تستطیع تو استطاعت رکھے لہو اس کی طلابہ طلب کے باوجود تلاش کے باوجود تو اس کی استطاعت نہ رکھے کہ جو درمیان میں نہر بہتی تھی اس نہر کا پانی یہ ہے وہ کہیں دور چلا جائے اور تو اس کو دوبارہ لانا سکے کالا کہا لہو صاحب ہو اس کے دوست نے اس سے واہوا یوحاو اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا جو اس سے باتیں کر رہا تھا اکفرت باللزی آکفرتا آکفرتا کیا تُو انکار کرتا ہے باللزی اس ذات کا خالقہ کا پیدا کیا جس نے تجھے کیا تُو نے اس ذات کا انکار کر دیا جس نے تجھے پیدا کیا من ترابن مٹی سے یہ انسان کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تُو کہہ رہا ہے ان تبیدہ دہی ابدا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو تیری تو تیری اوقات کیا ہے کہ تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے انسان بنایا یہ تھی تیری اوقات لیکن لیکن میں ہوا اللہ ربی وہی ہے میرا پروردگار میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا پروردگار وہی ہے وہی وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا میری لائن سیدھی ہے میرا رب وہی اللہ ہے اور میں کسی اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک ٹھہراتا جب تُو داخل ہوا جنت تکا اپنے باغ میں کلتا ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا تُو نے کہ اللہ جو چاہے اللہ لا قوت الا باللہ اور نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اس کے کوئی قوت اس کے بغیر نہیں ہے انتارانی اگر تُو یہ کہتا مجھ سے اگر تُو یہ دیکھتا ہے مجھے آنا اقل منکا مالم ووالدہ کہ میں قلیل ہوں میں کمی میں ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں فاثارب بھی ہو سکتا ہے پروردگار میرا ان یوتیا نے کہ وہ مجھے جو ہے وہ دے دے خائرن من جنت کا تیرے باغ سے زیادہ بہتر وَيُرْسِلَا عَلَيْهَا حُسْمَانًا مِنَ السَّبَائِ اور بیج دے آسمانوں سے تیرے اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب بے دے فَتُسْبِحَا سَعِدًا زَلَقَا اور وہ کٹی ہوئی کٹی ہوئی کھیتی وہ چٹھیل مدان ہو کر رہ جائے یُسْبِحَا آو یُسْبِحَا یُسْبِحَا یا ہو جائے وہ مَا اُوْحَا پانی اس کا غورہ کہیں دور یا اس کا پانی کہیں دور نیچے چلا جائے فَلَنْ تَسْتَتِيَا لَهُ تَلَبَا پَسْتُو استطاعد نہ رکھے طلب کے باوجود اس کی اب دیکھیں یہ ڈائلک تھے اس ظالم شخص کے جس کو گمان تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بس یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور دوسرا اس کا گمان یہ تھا جو ہمارے ہاں اکثر پایا جاتا ہے کہ مجھے یہاں نے اللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے مجھے اولاد دیا ہے مجھے دولت دیا ہے مجھے منصب دیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے مجھے وہاں بھی دے گا اب یہ رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا امتحان بھی ہے ہمارے لیے جس کو جتنا زیادہ اسباب ملے چاہے وہ اولاد میں ہو چاہے علم میں ہو چاہے مال میں ہو چاہے منصب میں ہو یہ سارا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دیتا ہے اسی کا اتنا امتحان بھی لیتا ہے کیا یہ اسی راستے پر چل کے اس کو خرچ کرتا ہے جس کا میں نے حکم کیا ہے ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے ہمارا علم اللہ کی اطاعت ہے مال اللہ کی اطاعت ہے منصب اللہ کی اطاعت ہے ہر چیز ہے اگر میں یہ سمجھتا رہوں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اللہ کی بجائے اپنی قابلیت کے اوپر جو ہے وہ تکھیہ کر لیتے ہیں کہ یہ جوب مجھے میری قابلیت کی بنا پر ملی کہ میں نے فلان کچھ کر لیا تھا یا یہ جوب یا یہ منصب جو ہے مجھے فلان کے ریفرنسے ملا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اللہ نے کہے اللہ ہی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے اسباب بھی اور اسی فبروس ہے اس شخص نے آگے سے کہا کہ آقا فارتہ کیا تو انکار کر رہے یہاں پہ جب اس نے یہ کلمات بولے تو تو نے اس شخص کا اس ذات کا انکار کر دے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تھا یہ تھی تیری اوقات مٹی سے تم نے نوتفہ میں جلد ڈالا نوتفہ سے جو ہے وہ پھر تمہیں ایک مکمل مرد بنایا تیری اپنی اوقات کیا تھی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تو اس کا انکار کرتا ہے تو انکار کرتا ہے لیکن میرا تو وہی پروردگار اللہ ہے اور میں اس کے علاوہ کسی اور کچھ شریک نہیں ٹھہراتا دیکھیں یہاں پہ اس نے صرف شک کی بات کی تھی وَمَا أَذُنَّتْ سَعْتَوَلَائِنْ رَضِتْتُوا إِلَا رَبِّرِ عَجِدَنَّمْ اور اگر میں پلٹایا گیا یہ جو اگر لگانا اس اگر کو بھول جائیے کہ یہ اگر نہیں ہے یہ یقیناً ہے یہ سب کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ ہماری آج سانس کی گھڑی نکلی ہمیں جائے وہ اگلا راستہ نظر آجے گا لیکن اس وقت اس کے بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا تو میں تو اسی کو جہاں وہ اپنا پروردگار مانتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا لا قوتہ اللہ بللہ کیوں نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے کوئی اور قوت نہیں ہے اس نے تو منصوب کر لیا تھا یہ جو میں نے سب کچھ بنایا یہ میں نے اپنی محنت کے بل بوتے میں بنایا ہے اپنی قابلیت میں بنایا ہے اس میں کسی اور کا کوئی دعمل دخل نہیں ہے اب یہ ہو گیا ٹھیک اب یہ خراب نہیں ہوگا اب یہ تباہ نہیں ہوگا حالانکہ ایک ذات اوپر بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے جس نے امتحان کے لیے تمہیں سب کچھ دیا ہوتا ہے دیکھئے مومن کی مثال تو اس مومن کی مثال بنیے جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور جب اللہ اس سے لیتا ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور وہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے عجر پاتا ہے کیوں نہیں یہ تو نہیں کہا اور اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں قلت میں ہوں میں کمی میں ہوں تجھ سے مالم ووالدہ تو اب یہی ہے کہ یہ مت کہیے کسی کو دیکھ کے اب یہ کہیے کہ اللہ مجھے بھی دے دے گا تیرے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے دے گا اب دیکھئے فاسا ربی پس ہو سکتا ہے پروردگار میرا یہ کہ وہ دے مجھے خائرن بہتر من جنت کا تیرے باگ سے زیادہ یہاں تک اس نے اپنے لیے مانگا اور پھر کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اتنا اتراتا ہے اس اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اللہ تیرے باگ کو تباہ کر کے رکھ دے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو واپسا جا یہاں پہ یہ کلمات حسد سے نہیں کہے گئے یہ کلمات تبلیغ کی غرض سے اس کو کیے گئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو باز آجا جب اس نے یہ کہا ازدخلتا جنتا کا قلتا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی کیوں نہیں کہا کہ ساری قوتیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ بروردگار میرا تو مجھے تجھ سے زیادہ بہتر دے سکتا ہے اور تپے تیرے اوپر کوئی اسمان کی طرف سے کوئی عذاب بھی آسکتا ہے کوئی اندھی آسکتی ہے کچھ بھی آسکتا ہے ایسا نہ ہو فتوس بیہ سائی دنزالہ کا کہ پھر وہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے تو اللہ اے بندے اللہ کے بندے ہوش کے ناکن لو یہ کفر ہے کفر کے کلمات اپنی زبان سے مت نکالو جس نے یہ دیا ہے تجھے اسی کے اوپر بروسہ گرو توں کہتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور اگر قیامت آئی بھی تو قیامت جو ہے اگر جب اس نے کہا ہے تو وہ شک میں چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ شک جائز نہیں ہے اللہ کا منکر نہیں تھا وہ لیکن وہ قیامت کا روز آخرت کا منکر تھا یا تو وہ فلیٹ زمین ہو کے رہ جائے پھر تو دیکھتا ہو جائے یا ہو جائے اس کا پانی گم کہیں ہو جائے پھر تو اپنی باوجود اپنی استطاعت کے کوشش کے طلب کے اس کو ڈھونڈ کے نہ لا سکے اگر درمیان میں سے نیری سو گئی تو پھر تیرے بات کا کیا حال ہوگا تو اس بات پہ تو قادر نہیں ہے کہ یہ پانی ہمیشہ تیرے پاس رہے اگر پانی جو ہے وہ نیچے چل جائے تو تو کیا کر سکتا ہے یہ ہے اس کا جواب اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ایسے ہی کلمات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عزت بکشی اللہ نے اس کو دے دیا اور اس کا باغ جو ہے وہ اڑھاڑ کے رکھ دیا اور جب اس کا باغ اجڑ گیا پھر وہ کہنے لگا کاش میں شرک نہ کرتا اب شرک کیا تھا یہاں پہ بھی جو اس نے یہی بات کی انکار کرنا اور پھر والاو شرک میں تو شرک نہیں کرتا تو کرتا رہا شرک شرک کس سے کیا تھا اس نے شرک اس نے مادہ پرستی کا شرک کیا تھا اس نے شرک کیا تھا ان چیزوں کو پسند کر لیا تھا اللہ کی جگہ پہ اور اس نے کہا تھا کہ یہ میری قابلیت ہے میری محنت ہے میرا ہی سب کچھ ہے ایک روایت میں تو یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں بھائی تھے اور دونوں بھائی میں ایک بھائی جو ہے وہ اس کو جب ترقے میں جو ہے وہ کچھ حصہ ملا اس نے اس سے جو ہے وہ باغات خرید دے اس نے اس سے جو ہے وہ یہ چیزیں خرید دیں دوسرے نے اپنا حصہ جو ہے وہ جتنا اس کو اپنا گزارے لائک چاہیے تھا باقی اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا اور جب وہ ایک حال میں پہنچا تو پھر اس کے بعد جو ہے جب بھائی کے پاس گیا تو بھائی نے کہا تُو نے تو اپنی نکل سے گوا دیا سب کچھ مجھے دیکھ میں نے اپنی اکل سے اپنی قابلیت سے اس جو ترقہ مجھے جو ملا تھا مجھے وراثر میں اس کو میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور تُو کہتا ہے اللہ اللہ تُو نے اللہ کی راہ میں گوا دیئے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ کے ہاں بھی کوئی ایسی گھڑی قائم ہوگی ہوگی بھی پھر فوراں سے پہلے ماشاء اللہ اللہ قوتہ اللہ بللہ ماشاء اللہ کہیں ہمیشہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس میں قابلیت تمہاری ہے گھار آئے ہیں بھی بچے سلامت ہیں دکان اچھی چل رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہ مت کہیں کہ اس میں میری قابلیت ہے ان چیزوں کو منصوب اپنے آپ سے یا کسی اور سے مت کریں ماشاء اللہ یہ اللہ ہے جو چاہے اسے کی نعمتیں دیئیں ہیں لا قوتہ اللہ بللہ اس کے علاوہ اور کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اس کو چلا سکے نہ اس میں قابلیت ہے نہ علم کا دخل ہے نہ کسی منصوب کا دخل ہے کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے یہ صرف رحمت ہے اس کی اس رحمت جس کے اوپر وہ چاہے وہ کر دے پیغام یہ دینا یہاں پر مقصود ہے یہ یہاں پر سلسلہ ابھی چل رہا ہے کل ہم اس کا باقی حصہ جب انشاءاللہ پڑھیں گے اب اس کا ترجمہ صرف دیکھ لیجئے ایک دفعہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے وہ جس سے وہ باتیں کرتا تھا کیا تو تو نے اس ذات کا انکار کرتا ہے تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں نوتفہ سے اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا یہ سب کچھ جو تمہارا جہاں وہ کر دیا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں کسی دوسرے کے ساتھ کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اور باہ سنو یا جب تُو داخل ہوا تھا باغ میں تُو نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ جو چاہے اللہ اور لا قوتہ اللہ باللہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ جب تُو باغ میں داخل ہوا تُو نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کہہ دیا تُو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے اگر تُو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال میں اور اولاد میں تو ہو سکتا ہے میرا پروردگار تُجھ سے بہتر باغ دے دیں اور تیرے باغ کے اوپر جاہے وہ اسمان سے کوئی عذاب بہی دے وہ سارا چٹھی المیدان ہو کے رہ جائے یا اگر اس کا پانی ہی کہیں دور گم ہو جائے تو پھر تُو اپنی تلاش کے باوجود اس کو کہاں سے لا سکتا ہے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد عشت اللہ 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 انتا استغفر قطع دولے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مجید ربنا لا تواخذن انسین اختانا ربنا ولا تحمل مَا لَا تَعْقَاتَ لَنَا بِهِ وَفُوَ النَّامِ وَقْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا لَا تَذِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ حَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنتَ الْوَحَابِ رب اخفر ورحم وانتَ خیر الرَّاحِمِنَ رب اخفر ورحم 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 نصرات المستقیم ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تبلین انکان تتواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین یارحم اللہ